تو دوستو کرکٹ اس پیار کا نام ہے جس سے جو بھی دیش ہوتا ہے جس دیش کی کرکٹ ٹیم ہوتی ہے تو وہ اپنے پلیئرز کو اس طریقے سے پیار کرتے ہیں جیسے کوئی عاشق اپنے محبوبہ سے پیار کا اظہار کرتا ہے ویسے ہی دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے آل راؤنڈر شاکیب الحسن دیکھیں دنیا بولتی ہے یا ہم نہیں بولتے ہیں بہت سارے بنگلہ دیش کے لوگوں کو ہماری باتیں چھپتی ہیں لیکن آج خود پورا بنگلہ دیش بول رہا ہے کہ شاکیب الحسن نے بہت برا کیا ہے جب ایک غریب کسان کا بیٹا ایک چھوٹا لڑکا جب سیلپی لینے کے لیے شاکیب الحسن کے پاس جاتے ہیں تو شاکیب الحسن اسے ایک جوردار تپڑ اس کو رسیب کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ چل بھائی نکل یہاں سے پائلی پرست میں یہ تیری جگہ نہیں ہے اور تیری اوقات نہیں ہے میرے ساتھ سیلپی لینے کی دیکھیں یار لوگ جس دیش جو دیش کا جو ٹیم ہوتا ہے اس پیشل اس میں جو بڑے پلیئر ہوتے ہیں تو وہ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم بھی بہت سارے پلیئرز کو پیار کرتے ہیں اور اگر موقع ملا جندگی میں یا ملتا ہے تو ہم ان کو گلے لگاتے ہیں چھومتے ہیں ماتا چھومتے ہیں ہاتھ چھومتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے ہم بھی کسی کے فینس ہیں وہ فرق نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے کنٹری کا پلیئر ہے کسی اور کنٹری کا پلیئر ہے بھر یہ دل ہوتا ہے جب کسی پلیئر پہ آ جاتا ہے کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ پیار جو ہے اس میں بندہ اندہ ہو جاتا ہے دیکھتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں گراؤنڈ میں انٹری کر دیا میں نے آلاود نہیں ہے میں جا کے بینا پوچھے بینا سمجھے میں سیلپی لے رہا ہوں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے فینس جو ہے کرکٹ فینس روید شرمہ کی طرف یا ویرات کولی کی طرف باگ کے آتے ہیں تو ویرات کولی اور روید شرمہ انہیں پیار دیتے ہیں یہاں تک کہ افغانستان کے پلیئر ہندوستان میں ہندو ان کو پیار دے رہے ہیں جو ان کے چھوٹے چھوٹے فینس ہیں گرباز کے پاس آتے راشد خان کے پاس آتے وہ اٹھا کے اپنے گلوز دے دیتے کبھی بیٹ دے دیتے کبھی ان کو پیار دیتے اور بولتے ہیں وہاں کی سیکیورٹی کو کہ اس کو آنے دو اندر لے کے آتے ان سے پیار سے بات کرتے تو یہ ایک سپورٹسمن جو ہوتا ہے جو لیجنڈ سپورٹسمن ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے لیکن گمن جہاں پہ دنیا بولتی ہے کہ بنگلہ ریش کی ٹیم کے اندر بیکار کی گمن ہے شاکیب الاسن نے اپنے پورے کیریئر میں گھنٹا کچھ نہیں جیتا لیکن گمن اس بندے کے اندر اتنا ہے اب تو سیاست میں جانے کے بعد پولٹکس میں جانے کے بعد وہ گمن کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے کیونکہ دو طرف سے اس کو جو ہے کافی بڑھاوہ دیا جا رہا ہے پہلے کرکٹ اس کے بعد پولٹکس اب ایک کسان کا بچہ چھوٹا سا جب اس کے ساتھ سیلپی لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو شاکیب الاسن اسے تپڑ مار کے دھکا دے کے گراؤنڈ سے باہر نکلوا دیتے ہیں اور یہی ہوا تھا دوستو پاکستان کے پلئرز نے بھی یہی کیا تھا میں شاکیب الاسن سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کرکٹ سے آپ کا نام نہ جڑا ہو سوچو اگر تمہیں کرکٹر نہ ہو تو تمہاری اوقات کیا ہے میرے بھائی نہ تمہاری کوئی شکل ہے مایکل جیکسن والی نہ تمہاری کوئی خوبصورتی ہے جسٹن بیبر والی نہ تمہارے اندر کوئی ایسا کمال اور دمال ہے کہ بندہ تمہارے پاس آئے اور تم سے سیلپی لینے کی کوشش کرے یہی ہے کرکٹ اس دیش نے تمہیں کرکٹ دیا ان لوگوں نے تمہیں نام دیا وہی لوگ تم سے ایک سیلپی مانگ رہے ہیں تم انہیں تپڑ مار کے بگا دیتے ہو یہاں پہ گلتی شاکیب الاسن کی بھی نہیں ہے گلتی یہاں پہ ایسے لوگوں کی ہے جو ایسے کم اوقات والے دو روپے والے لوگوں کے پاس جا کر سیلپی لیتے میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے دور رہے ہیں یہ لوگ نہ کرکٹ جیت سکے اور نہ ہی اپنے لوگوں کا دل جیت سکے اور یہی لوگ ہیں جو اسی شاکیب الاسن کو لے کر افغانستان ہندوستان کو گالیاں دیتے اگر ہندوستان افغانستان کو ایک کرکٹ میمز بھی بنا لیتا ہے کہ میمز تو چلتے رہتے چھوٹے بوٹ موٹے تھوڑے بوٹ سب لوگ کرتے ہیں کرکٹ فانس یہی بنگلہ دیش کے لوگ بھر بھر کے گالیاں نکالتے ہیں یہاں تک کہ اپنی اوقات پہ آتے ہیں کہ پورے پورے دیش کو گالیاں نکالتے ہیں لیکن ان کی اپنی اوقات اپنے پلیئروں کے آگے آپ دیکھئے کہ راشد خان رحمان اللہ گرباز اور بھی بہت سارے افغانستان کے پلیئرز پچھلے ورلڈ کپ ونڈے ورلڈ کپ میں بہت سارے فینس افغانستان کے ہندوستان میں جو ان سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ان کو خود بلا رہے تھے گلے لگا رہے تھے اور یہی ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے پلیئرز بھی جو ہے دیکھیں ہندوستان کی تعداد بہت جادہ ہے اگر وہ پلیئر ہر ایک جو ہے فینس سے ملے تو بھائی میں تو کہتا ہوں ان کی جنگی اسی میں ہی گزر جائے گی لیکن پھر بھی وہ اگنور نہیں کرتے جتنا ہو سکے تھوڑے ٹائم میں کچھ پلیئرز کو جو ہے کچھ سائن کر کے دے دیتے کچھ جرسی دے دیتے کچھ بیٹ دے دیتے کچھ ہاتھ میں ہوتا ہے ہلمٹ وغیرہ کچھ بھی دے دیتے لیکن بنگلے دیش کے اندر سے آج تک کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی دوستو کہ بنگلے دیشی پلیئرز نے اپنے لوگوں کو اتنا پیار دیا ہو کہ بندہ بولے کہ ہاں یار یہ بھی اپنے جو ہے لوگوں کی وجہ سے بنے اپنے لوگوں کی رسپیکٹ کرتے لیکن یہاں پر شکیب الہسن کا یہ چہرہ دیکھ کر دوستو نہ صرف بنگلے دیش کرکٹ فینس کا دل دکھا ہے بلکہ بہت ساری دنیا کے کرکٹ فینس کا ٹٹا بھی دکھا ہے بہت سارے لوگوں کا ٹٹا دکھا ہے یار یہ اصل میں ایسا کرنا نہیں چاہیئے تھا لیکن کیا کرے ان لوگوں کے اندر ایسا گمن ہے کہ یہ کبھی فٹبالر بن جاتے ہیں کبھی بھائی یہ باکسر بن جاتے ہیں کبھی لڑائی کرتے ہیں کبھی بھائی یہ ٹائم دکھا کے گھڑی والے بن جاتے ہیں کبھی یہ ناگن بن کے ڈم بن کے کبھی یہ ڈانس کرتے ہیں کبھی بھائی پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں ان کا کوئی چہرہ نہیں یہ لوگ کرکٹ کی دنیا میں کالیفائی کیے ہیں صرف اپنے ایکشن اور رییکشن اور اپنے ہوتیہ پہ دنیا کو دکھانے کے لیے گیم دکھانے کے لیے لوگ کالیفائی نہیں ہوئے ہیں تو لبی دوستو میں اپنے نیکس چینل پہ دوسری ویڈیو بنانے والا ہوں ٹاپ پورٹ ٹیم کی جو ورلڈ کپ میں ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جو ٹاپ پورٹ کی ٹیمیں ہیں اس کا میں ابھی ویڈیو بناوں گا تھوڑی دیر بعد اپلوڈ کروں گا کیونکہ بھائے بنگلہ دیش نے ویڈیو بنائے ہیں کہ ٹاپ پورٹ میں پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے آسٹریلیا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ نیوزلینڈ ہے انہوں نے آسٹریلیا کو بھی نکال دیا ہندوستان کو بھی نکال دیا بہت ساری انگلینڈ کو بہت ساری ٹیموں کو نکال دیا اور ٹاپ میں انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ٹیم ٹاپ پہ ہے تو اس پہ ویڈیو میری تھوڑی دیر بعد آئے گی تب تک کے لئے اجازت دے بھائے